اسلام علیکم ویورز ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر آفت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان نبیل حمد اکرام لیکشور شو با ایگرانومی زرین وستی ملتان ویورز آج ہم لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بالٹک سی دکھاؤں گا کیل کینال دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں لوگ فشنگ کیسے کرتے ہیں تو ابھی ہم کیل کینال کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پیدل چلنے کے لئے راستہ ہے یہ سائیکل وغیرہ کے لئے یہ پروپر روے ہے آپ دیکھیں کتنی انہوں نے ویجیٹیشن مینٹین کی ہوئی ہے جیسے میں آلیڈے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ یہ بلکل ویجیٹیشن کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور انہوں نے ایسا سسٹم ڈیویلپ کیا ہے جیسے برف باری ہوتی ہے سب سے پہلے یہ جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے یا جو سائیکل پہ جانوں کے لئے جو راستہ یہ مختص کیا گیا ہے پہلے یہاں سے برف ریموف کرتے ہیں اس کے بعد یہ سڑک سے برف ریموف کرتے ہیں چاہے رات کے بارہ بجے برف باری ہو رہی ہے صبح تین بجے ہو رہی ہے جیسے برف باری رکتی ہے تو فورا ان کی چھوٹے چھوٹے ٹریکٹر ہیں ان کے آگے سکریپ پر لگا ہوئے تو وہ آ جاتے ہیں اور اپنا فٹا فٹ یہ جو گرین ویز ہیں جو یہ پاتس ہیں یہاں سے وہ برف کو ریموف کرتے ہیں ہاں جی تو بے اور اب ہم ایک قسم کے فلائیوور پہ آ چکے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک اچھا ویو کر رہا ہوں کیل کنال کا جو کنیکٹ کرتی ہے کیل انڈسٹریل ایریا کو بالٹک سی کے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ انہوں نے تھوڑا سا اس کو جو فلائیوور ہے اس کو ذرا سیف بنانے کے لئے کافی اچھی گریل وغیرہ لگائی ہے تاکہ آپ کا یہاں جو مومنٹ ہے آپ وزٹ کرنے آئیں تو یہ سیو ہو آپ کے لئے تو یہ نیچے آپ دیفرنٹ قسم کے انڈسٹریل ایریا دیکھ سکتے ہیں کیل کا اور آپ اپنی لیفٹ سائیڈ پہ گھر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تری سکسٹی ڈگری ایک ریویو کروا رہا ہوں اس فلائیوور کا جو یہ کیل کنال کے اوپر بنا ہوئے تو بیسکلی یہ کیل کنال بیسکلی کنیکشن فرام کرتی ہے بالٹک سی کا جرمنی کی جو مین انڈسٹریل ایریا ہے اس کو اور یہاں سے پھر ڈریکٹ جو آپ کے بڑے بڑے شپس ہیں جو ویسلز ہیں وہ آتے ہیں جس طرح جرمنی کی اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹری کو جو آٹومبیل انڈسٹری کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے تو یہاں کیل کے اندر بھی بی ایم ڈبلیو کا مرسٹیز کے بھی پلانٹس ہیں تو ڈریکٹ پھر یہاں سے ہی جو سمان ہے ان کے اوپر ویسلز پر لوڈ ہوتا ہے اور وہ پھر پوری دنیا میں مارکٹ ہوتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف یہ کیل کنال ہے جو بیسیکلی اس انڈسٹریل ایریا کو کنیکٹ کر رہی ہے بالٹک سی کے ساتھ یہ نیچے آپ ریلوے لائنز دیکھ سکتے ہیں یہ جو راو مٹیریل انڈسٹری کے اندر لانے کے لیے یہ ٹرین یوز ہوتی ہے تو ان چیزوں کو ہم آج اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ان چیزوں کو ون بائی ون آپ کو دکھاؤں گا بلکل یہ جو چیزیں اب آپ دور سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ان تمام چیزوں کو ہم قریب سے بھی دیکھیں گے تو یہ اوورال میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک ویو دوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح بالٹک سی کے ساتھ کنیکٹ ہے کیل کنال اور یہ کیسے ہیلپ کر رہی ہے جرمنی کے جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کو ایکسپورٹ برانے میں جی تو بہورز اب ہم اس فلای اوور کے نیچے چلتے ہیں اور آپ کو کیل کنال بالکل قریب سے دکھاتے ہیں بالٹک سی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں لوگ کیسے فشنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو انڈسٹریل ایریا گھوماتے ہیں تو یہ اب ہم یہ لفٹ لگی ہوئی ہے بسیکلی سیڑیاں بھی ہیں یہ لفٹ ہے دونوں میں سے کسی چیز کے ذریب آپ نیچے آ سکتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بسیکلی کیل کنال قریب سے دکھاؤں ان کا تھوڑا سا انڈسٹریل ایریا آپ کو وزٹ کراؤں تو اب ہم ویورز جا رہے ہیں انڈسٹریل ایریا کی طرف اس کے بعد ہم لوگ موف کریں گے جو فشنگ پوائنٹس ہیں آپ کو بالٹک سی دکھاؤں گا یہ ایک 360 ڈگری ویو دکھا رہا ہوں کہ یہ جب ہم نیچے آتے ہیں تو جو منظر وہ کس طرح کا لگتا ہے یہ دیکھیں ادھر بھی بلکل ویجیٹیشن موجود ہے کیونکہ یہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ کو یہ جو پودے ہیں ذرا خوشک نظر آئیں گے جیسے ہی یہاں مارچ اپریل کے اندر سپرنگ سٹارٹ ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو خوشک پودے ہیں یہ تمام کے تمام دوبارہ گرین ہو جائیں گے ہاں جی ہاں تو بھی ورز اب ہم نیچے جا رہے ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے آپ نے ویڈیو میں جڑے رہنا ہے تاکہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر بیٹھے انجوائی کر سکیں یہ پروپر سٹیپس ہم لے رہے ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے جو ٹرین ہے ٹرین کو انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنی ہر انڈسٹری کے ساتھ کہ ملک کے مختلف کونوں سے جو راہ مٹیریل آنا ہے وہ باہر ٹرین آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین کی پٹری دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف انڈسٹریز تک جو راہ مٹیریل ہے وہ پہنچاتی ہے اس کے بعد یہ انڈسٹریز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنیکٹڈ ہیں سی کے ساتھ اور یہاں سے پھر یہ جو ہے جو اپنا جو اینڈ پروڈکٹ سے ہیں چاہے وہ کارز ہیں چاہے وہ مشینری ہے وہ پھر پوری دنیا کو یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی یہ ریلوے لائن آپ دیکھیں کہ ان کی جو مالگڑی چلتی ہے یہ اب میں آپ کو فرائیوور کا ٹچ دکھا رہا تھا کہ کتنا دیکھیں کتنی اس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے یہاں سے تو یہ ایک انڈسٹری سامنے آپ کو نظر آ رہا یہ فیڈ مل ہے اب یہ دیکھیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک 360 ڈگری ریویو دکھاؤں آپ کو کہ پتہ چلے کہ انڈسٹری کیسے کام کر رہی ہے یہ ریلوے لائنز یہ کیسے کنیکٹڈ ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ کو کیل کنال کا اور بالٹک سی کا منظر دکھاؤں جی تو ویورز اب ہم یہاں کی انڈسٹری کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں چلتے ہیں یہاں کے انڈسٹری سٹیٹ کی طرف اب آپ میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈسٹری اور رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل فورسٹ ہے نیچرل یعنی کہ ٹریز گروہ کر رہے ہیں اب یہاں جو انڈسٹری ہے یہاں انڈسٹری کے ساتھ ساتھ میں آگے آپ کو وزٹ ابھی کرواتا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے آئل ٹینکرز ہیں آئل ڈیپوز ہیں جیسے ہی جیسے عرب کنٹریز جو آئل پروڈیسنگ کنٹریز آئل اور نیچرل گیس جو آتی ہے وہ ان ٹرمینلز میں سٹور ہوتی اور پھر یہاں سے مال گاڑی کے ذریعے یہ اب ٹرین کا آپ سگنل دیکھ رہے ہیں تو ٹرین کے ذریعے جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو یہ جو آئل پروڈکٹس ہیں یہ پھر باقی ملک کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں تو یہ انڈسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈسٹری ساری کی ساری جو کیل کنال ہے اس کے کنارے کے اوپر لگی ہوئی ہے بیسیکلی انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بہت ایزی اپروچ دی ہوئی ہے سی کے ساتھ تاکہ ان کو ایکسپورٹس کے اندر کسی قسم کی پرابلم کریٹ نہ ہو ویورز اب ہم آئل ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ریلوی لائن دیکھیں آپ اسی سائیڈ پہ آئل ٹرمینل کی طرف جا رہی ہے تو بیسیکلی آئل ٹرمینل کو وزٹ کرنے کے بعد ہم کدھر جانے والے ہیں ہم فیچنگ پوائنٹ کی طرف جانے والے ہیں یہ ہمارے لیف سائیڈ پہ آپ آئل ٹرمینل دیکھ سکتے ہیں تو آئل ٹرمینل دیکھیں ایک طرف آئل ٹرمینل ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرینری ہے ایک جنگل ہے تو بیسیکلی ان کا کام ان کا ایم یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی انڈسٹری ہے یہ پلانٹیشن بہت کرتے ہیں بہت پلانٹس لگاتے ہیں تاکہ اس انڈسٹری سے جو کاربنڈا ایک سائیڈ ریلیز ہو رہی ہے جو اٹماسفیر کو پلوٹ کر رہی ہے وہ یہ پلانٹس ایبزارب کریں اور ان کا اٹماسفیر ان کی کلائیمٹ کلین رہے آپ یہ دیکھیں کتنا سمندر کے پاس کا علاقہ ادھر کوئی سمیل نہیں ہے کتنا ساف ستھرا علاقہ ہے اب ہم اپنے فیشنگ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ ادھر کس طرح مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بیسیکلی فیشنگ روڈز یوز کر رہے ہیں بالٹک سیک آپ کو پانی دکھاتا ہوں یہ اب آپ ویدر دیکھ سکتے ہیں کتنا کلاوڈی ہے بلکل کوئی سمیل یہاں نہیں ہے کوئی سمیل نہیں ہے انہوں نے اپنے سمندر پانی دیکھیں کتنا ساف ستھرا ساف شفاف ہے یہ فیشنگ پوائنٹ بنایا ہے اس لئے یہ ہے کہ لوگ ادھر فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور فیشنگ کرتے ہیں اور یہاں لائیو ہی پھر کوکنگ کرتے ہیں تو بے عرض میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے مجھے اجازت دیں میری طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ